بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجیٹیو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم نئے کفالہ سسٹم کے بارے میں تین مزید شرائط کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں جس کا اعلان جو وزارت العمل کے وکیل ہیں انہوں نے کل کیا ایک میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے اور وہاں پر بتایا گیا لیکن وہاں پر کوئی فائنل ڈیسیجن تو انہوں کا نہیں تھا لیکن انہوں نے تین چیزیں بتائی ہیں تو ظاہر ہے وزارت العمل کے وکیل ہیں تو ظاہر ہے یہ خبر درست ہی ہوگی اکد کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اکد کتنے عرصے کا ہوگا آپ کا کانٹریکٹ کتنے عرصے کا ہوگا کانٹریکٹ آپ اگر چھوڑیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہوگی اکامہ کی فیز کون پے کرے گا اکامہ کی ٹھائس کے حوالے سے بات کی اسی طرح اکد چھوڑنے کے بارے میں یہ تین پوائنٹس انہیں بیان کی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اکد ہوگا ایک سال کا دو سال کا یا تین سال کا یا جتنا بھی مرضی عرصہ ہے اس کا اکد ہوگا اب ایک سال کا اکد ہے یا دو سال کا اکد ہے یا پھر دس سال کا اکد ہے اب دس سال تک اکد آپ کر سکتے ہیں آپ کی کمپنی یا کفیل آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ اگر ایگری ہیں اس صورت میں یہ بھی کہا گیا اس صورت میں کہ اگر آپ کی کمپنی سرویسز چاہتی ہے آپ کی کمپنی آپ سے کام پہلے بھی لے رہی ہے اور آپ کی کمپنی آپ کے کام سے مطمئن ہے تو وہ آپ کے ساتھ دس سال کا عقد کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس پر راضی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ سے عقد کرے گا اسی طرح اگر آپ کمپنی سے راضی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کمپنی اچھی ہے سیلری اچھی دے رہی ہے فیسیلٹیز اچھی دے رہی ہے ایسی صورت میں آپ کی کمپنی اور آپ کا رضا مند ہونا ضروری ہے آپ عقد کر سکتے ہیں دس سال تک کا لیکن یاد رکھئے کہ دس سال کا عقد اگر آپ چھوڑیں گے تو اس پر آپ کو سزا بھی ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے نیس چلتے ہیں اکامہ ٹیکس کے حوالے سے جو اکامہ کی فیس ہے وہ کون پے کرے گا تو اس میں انہوں نے کہا ہے جس کے ساتھ بھی عقد ہوگا جس کمپنی کے ساتھ یا کس کفیل کے ساتھ آپ کا عقد چل رہا ہے جس کے ساتھ آپ جاب کر رہی ہیں وہی آپ کا فیس پے کرنے کا ذمہ دار ہوگا جس طرح پہلے سے ہی چلتا ہے اب واپس اپنے عقد کی طرف آتے ہیں اگر آپ نے عقد چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا عقد چھوڑنے کی صورت میں سزا ہوگی بین ہو جائے گا بین کیسے ہوگا جس طرح آپ کا عقد ہے دس سال کا آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ دس سال کا کونٹریکٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ چھوٹی چلے گے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ چھوٹی اپنی خود لگا پائیں گے اگر آپ اپنا فائنل ایکزٹ لگائیں گے عقد کے طوران تو فائنل ایکزٹ بھی لگ جائے گا لیکن پھر بھی آپ پر پابندی لگ جائے گی اور پابندی کا جو عرصہ بتایا گیا ہے وہ غیر معینہ مدت ہے اس کے لئے کوئی لیمٹ نہیں بتائے گی کیونکہ ابھی تک قانون ابتدائی مراحل میں ہے تو اس میں فکس لیمٹ تو نہیں بتائے گی نہ ہی کہا گیا کہ لائف ٹائم بین ہوگا نہ ہی کہا گیا کہ پانچ سال یا دس سال کا بین ہوگا بلکہ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ غیر معینہ مدت ہے وہ بعد میں ڈیسیجن جب مارچ میں آنے والا ہے انشاءاللہ چودہ مارچ کے بعد پتا چلے گا کہ کیا صورت حال بنتی ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں اپنے ملک چھوٹی لگا کے واپس نہیں آتے اگر آپ فائنل ایکزٹ لگا کے چلے جاتے ہیں ظاہر ہے ایسی صورت میں آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا جب کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں آپ پر پابندی لگ جائے گی اور کسی اور کمپنی یا کفیل کے پاس آپ دوبارہ نئے ویزا پر نہیں جا سکیں گے پرانے رول کے مطابق جو پرانا رول ہے اگر آپ چھوٹی جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو تین سال کا بین لگ جاتا ہے لیکن ابھی آپ پر غیر معینہ مدت کا بین ہوگا اور دوسرا اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں نئے ویزا پر تو اسی کفیل کمپنی جو پرانا رول ہے اسی رول کے مطابق اسی کفیل یا کمپنی کے پاس دوبارہ تو آپ نئے ویزا پر تو آ سکتے ہیں لیکن کسی اور کمپنی یا کسی اور کفیل کے پاس غیر معینہ مدت کے لیے آپ پر پابندی لگ جائے گی پابندی کتنے سال کی ہوگی آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا ہاں اگر آپ دس سال کا عقد نہیں کرنا چاہتے آپ ایک سال کا عقد کرنا چاہتے ہیں آپ دو سال کا عقد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اس کے دوران بھی اگر آپ اپنا عقد توڑیں گے یعنی کوئی مندہ چھٹی چلا گیا امرجنسی چھٹی چلا گیا ظاہر ہے چھٹی تو آپ نے خود لگانی ہے فائنل ایگزٹ بھی آپ نے خود لگانا ہے اگر آپ نے فائنل ایگزٹ لگا لی ہے اپنا چھٹی لگا لی چھٹی جا کے واپس نہیں آئے یا فائنل ایگزٹ لگا کے ظاہر ہے واپس نہیں آئے گے تو عقد توڑنے کی صورت میں چاہے وہ آپ کا عقد ایک سال کا دو سال کا یا پھر دس سال کا ہے جو بھی عقد ہوگا توڑیں گے تو آپ پر پابندی لگ جائے گی اور آپ سعودی ایرابیہ میں دوبارہ کسی بھی نئے ویزا پر نہیں آسکیں گے اس بارے میں مزید انشاءاللہ کوئی انفرمیشن آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ